بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی خوشحال انداز سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لیا ہوں وہ ہے قانونی شہادت کا چپٹر نمبر گیارہ اور یہ ڈیل کرتا ہے امپرپر ایڈمیشن اینڈ ریجیکشن اف ایویڈنس کو اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ وان سکسٹی ٹو ہے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں قائلی یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر آرٹیکل ایک سو بہتر کہتا ہے کہ دورانے سماعت مقدمہ چاہے فوجداری ہو یا اپنا دیوانی نویت کو تو اس کے اندر اگر عدالت کسی امپراپر ایڈمیشن کو قبول کر لیتی ہے یا کسی گوائی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور اس عدالت کے اندر یہ ابجیکشن اٹھایا جاتا ہے یا کسی عدالت کے اندر یہ اپجیکشن اٹھایا جاتا ہے کہ ایڈمیشن پراپر نہیں تھا بلکہ امپراپر تھا اور یہ کہا جاتا ہے یہ اپجیکشن اٹھایا جائے کہ یہ جو ایویڈنس جس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کو ریجیکٹ نہ کیا جاتا تو ان حالات میں یہ آرٹیکل 162 یہ کہتا ہے کہ امپراپر ایڈمیشن کو قبول کرنے سے یا کسی شہادت کو ریجیکٹ کرنے سے مقدمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگرچہ امپراپر ایڈمیشن کو قبول کرنے میں اور کسی شہادت کو ریجیکٹ کرنے میں اگر صفحہ مثل کے اوپر ایک مکمل شہادت موجود ہے اگر امپراپر ایڈمیشن سے وہ بات سمجھا جاتی ہے کہ جس بندے نے وہ امپراپر ایڈمیشن کیا ہے اور وہ عدالت سمجھتی کہ یہ سفیشنٹ ہے یا اگر کسی گوائی کو ریجیکٹ کرتی ہے تو اس سے مقدمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ان حالات میں وہ اعتراض جو ابجیکشن اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ سمات کے لیے بھیجا جائے تو یہ غیر مناسب ہوگا تو عدالت زیادتر جب اس طرح کو ابجیکشن اٹھایا جاتا ہے تو اس میں آرٹیکل من سکسٹی ٹوک دیکھتی ہیں اگر امپراپر ایڈمیشن ہے اور اس سے مقدمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا یا کسی شادت کو خارج کرنے سے مقدمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے مقدمہ پراپرلی ڈسپوز آف ہو جاتا ہے تو اس کی اوپر وہ جو ابجیکشن ہے اس کو اوورول کر دیا جاتا ہے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو کارنلی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ میں نے اپنے اس ٹاپک کے اندر کوئی بات ایسی کہنی چاہیے تھی جو نہ کہہ سکا یا جو نہیں کہنی چاہیے تھی وہ کہہ گیا تو آپ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں مجھے اپنی نئی ویڈیو کے آنے تاکہ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ